ہائیز آپ سبی کا سواگت ہے ہماری چھوٹی سی مگر بہت پیاری فیملی میں میں ایک ہیمر بی بی ہوں اور میرے ساتھ کا جو یہ بھائی ہے یہ ایک لیزر بی بی ہے اور ساتھ ساتھ میں میری ممی جی ہم سبی یہاں پر گائز اپنے پاپا کا اور انکل کا انزاہ کر رہے ہیں اصل میں میرے انکل جو کی لیزر مین ہے اور میرے پاپا جو کی ہیمر مین ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو بہت طاقتور بنائے اور ہم ساتھ مل کے بہت بڑے بنائیں اس لیے میرے پاپا بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور یہ لیزر مین بھی اس لیے ساتھ مل کر یہاں پر ایک ٹریڈ میں بنا رہے ہیں اور بالکل صحیح کہا میں پہلے اپنا سائز بڑھاؤں گا بچے تو بعد میں بڑھا یہاں ارے میری بچوں کوئی بھی بڑھا لینا تم سب ہی کو ساتھ میاں کی بڑھنا ہے بالکل صحیح کہا میرے بھائی پہلے تو ہی بڑھا لینا یہ لو فائنلی یہاں پر ہمارا ٹریڈ میل تیار ہو چکا ہے ہیمر لیڈی میں چاہتا ہوں اب یہاں پر شروع ہمارے بچے کریں ارہا نہیں نہیں اتنی جلدی کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہاں پر بچوں کو خطرے سے دور رکھیں سب سے پہلے میں اپنا سائز بڑھا لیتا ہوں اگر میرا سائز بڑھا گیا تو اس کے بعد ہمارا بیٹے یہاں پر ہمارا سائز بڑھا لیں گے ہاں یہ بات تو صحیح ہے انکل جیسا کیجئے آپ ہی اپنا سائز بڑھا لیجئے اس کے بعد یہاں پر میں اور میرا بھائی لیزر بی بھی سائز بڑھائیں گے ارہاں پاپا جی آپ ہی پہلے اپنا سائز بڑھائیں گے کہ میرے بھائی لیزر مین جلدی جا اور جا کر اپنا سائز بڑا کائز آپ لوگ چلتی سے ویڈے لائک اور چنل سبسکرائب اگر یہ ٹریڈ میل کام کر گیا تو ہم سب بھی سائز بڑا پائیں گے ایک بار میں بڑا ہو جاؤں اس کے بعد ہمار مین کی فیملی کو کچھ حل کے رکھ دوں گا مجھے لوگ بلکل نہیں پسند مجھے تو اپنا کام نکلوانا تھا اس لیے میں یہاں پر ان کے ساتھ کام کر رہا تھا یہ ٹریڈ میل کام کر گیا میں یہاں پر گوڈ لیزر مین بن گیا میرے انکل کتنے بڑے ہو گئے چل میرے بیٹے چل اپنا سائز بڑا اور یہ ہمار مین کی فیملی کو ہم کو چل کر رکھ دیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو لیزر مین پاگل ہو گیا ہے ایک منٹ انکل جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اب ٹھیک تو ہیں میں بھی اپنا سائز بڑا کے دیکھوں گا بچے ہٹ گا پاپا دیکھو یہ بچہ یہاں پر اپنا سائز بڑا کے باتیں کر رہا ہمار بی بی تجھے لاز ورنگ دے رہا ہوں ہٹ جاؤں ہاں سے ورنہ کو چل کر رکھ دوں گا یہ ٹریڈ میرے پاپا نہیں بنایا ہے اس پر میرا اور میرے پاپا کو میری ممی کا بھی ہکے کہ ہم اپنا سائز بڑا ہے میں صحیح کہ رہا ہوں نا گائز پلیس جلدی ویڈے لائک کرو اور چینل سبسکرائب بگواز بند کرو میرے پاپا جو کہیں گے بھائی ہوگا نہیں یہ کیا ہو گیا میں نے تجھے اپنا بھائی سمجھا تھا لیزر میں جب تیرا کوئی نہیں تھا میں نے تجھے یہاں پر ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے اور آج تُنے میری جان لینی کش کی پلیس میرے بی بچوں کو چھوڑ دے بگواز بند کر نہ ان کو زندہ چھوڑوں گا تو کل ہی یہ ساپ بن کر مجھے کاٹنے آئیں گے ڈسنے آئیں گے چلد مر جا چپ چاپ ہیمر بی بی حرجہ تیرا کوئی یہاں پر ٹھکانہ نہیں ہے ارے باپری یہ کیا ہو گیا ممی پاپا کہا گے مجھے ممی پاپا کو ڈھوڑنا ہوگا اس کو ٹریٹ میل لینا ہے لینے تو گائز میرے ممی پاپا مجھے مل جائیں میں اپنے ممی پا کے ساتھ کہیں دور رہنے چلا جاؤں گا ایک منٹ ممی ممی یہ کیا ہو گیا ممی پلیز اٹھئے نا ایسے مجھے چھوڑ کے راستے میں مجھے چاہیے میں کیا کروں گا میں پاپا کو کیا جواب دوں گا کہ میں ممی کو نہیں بچا پایا یہ کیا ہو گیا ایسا بالکل بھی یہ ہونا چاہیے تھا چلو چلدی چلتے ہیں اور جا کر پاپا کو ڈھونڈتے ہیں یا پتا پاپا ممی کو ہسپیٹل لے جا کے بچا پائیں ایک منٹ پاپا آپ تو پلیز ہمیں چھوڑ کے مجھے آپ تو ایک سن ایلیمنٹل تھے ہیمر مین ہے میں کیا کروں ایک تو پوری فیملی ایک جھٹکے میں لٹ گئی میرے پاس سے اب میں آپ پر کیا کروں گا میری بچے گھبرا مت کوئی نہ کوئی تیری مدد کرنے آئے گا تیرے ممی باپا ہمیشہ ترے ساتھ ہیں ممی باپا ہم ساتھ ہیں لیکن مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہے مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ہمیشہ ترے دل میں ہیں میرے بچے تجھے کوئی نہ کوئی بچہ نہیں آئے گا کون آئے گا مجھے بچہ نہیں میں کیا کروں اور اب آچھے چنتا مت کر میرے نام ہے ڈاکٹر مکسٹ میں تیرے اس ہیمر مین کا کافی اچھا دوست ہوا کرتا تھا مجھے تو پہلے سے شکتا اس لیزر مین کی فیملی پر میں نے تیرے فادر کو کافی بار وون بھی گیا تھا لیکن تیرے فادر بہت اچھے دل کے انسان تھے اچھا ہی یا برائی میں وہ سمجھ نہ سمجھ کر اور یہاں پر کسی بھی انسان کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے ایک منٹ انکل چی آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں اصل میں جس طرح سے تیری فیملی تجھے چھوڑ کے چلی گئی اس کا دھوکہ ہوا اسی طرح سے یہی کس پی کروے بھی ہے اے بھائی رو مت ایک سمیں تھا جب میں بہت اکیلہ پڑ گیا تھا مجھے بھی دھوکہ ملا تھا میری فیملی کو بھی دھوکہ ملا تھا لیکن ڈاکٹر میک سیٹ نے مجھے بچایا لیکن کیا بھائی تھا ہم بدلہ کیسے لیں گے بلکل لوگ ہے بچہ ہے بلکل بدلہ لوگ ہے اس کے لیے تمہیں آپ پہ ٹریننگ کرنی ہوگی کم سے کم تین سو چار سو سال تمہیں آپ پہ ٹریننگ کرت لگاتار کرتے رہنی ہوگی کیا اتنا ٹائم تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس بلکل ہے بلکل ہے سب سے پہلے میں تمہارا تھوڑا بہت سائز بڑھانا چاہتا ہوں دیکھو یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے موسم ٹھنڈر کا ہو چکا ہے تو زمین پر بجلیاں آ گئی ہیں یہ کچھ چار بھائی ہیں جن کو ہم دددو حلق کہتے ہیں مائی گاڈ یہ سب جڑوہ ہیں کیا جیسے دیکھتے ہیں یہ جڑوہ نہیں ہے لیکن تلوہ ضرور ہے جو بھی ان کو دیکھتا ہے اس کو یہ تلو فورت دیتا ہے اس لیے دھیان رکھنا ان کے سامنے مت پڑھنا اور یہ بجلی والے خطرناک ٹرےپ سے بچھ کے تمہیں اس ٹرینڈ میل تک جانا ہے واٹ ایک منٹ آپ کو بھی ٹرینڈ میل کے بارے پتا ہے بلکل بچھے میں نہیں تیرے فادر کو وہ ٹیکنیک سکائی تھی کہ ٹرینڈ میل کیسے بناتے ہیں واہ کیا ہے اس شلیے ہم یہاں پر ایک کام کرتے ہیں ڈاکٹر مکسٹ کے کہنے پر جا کر اپنا سائز بڑھاتے ہیں بچھے دھیان سے بجلی ہے لگ جا رہے بچھے کو بچھے کوئی پلیز بچھے تو چنٹا مت کر یہ بھی ایک تیری شکشہ کا پارٹ ہے تو جب تک یہاں پرداد نہیں سائے گا تب تک فعلاد نہیں بنے گا جادو نہیں کر پائے گا یہ بہت ہاڑ ہے چاروں طرف بجلی بجلی لگی پڑھئی ہے کیا میں سائیڈ سے سسکم نہیں بچھے کلتی سے بھی مجھے چل سپیکر تو دکھا دیکھ بار اس کو کہ کس طرح سے جا جاتا ہے آرے ہیں میرے بھائی دیکھ اب میں جا کے اس ٹریٹ میل پر اپنا سائیڈ بڑھاؤں گا گائز یہ سپیکر میں نے سا کیا ہی کر لے گا ویسے سپیکر میں نے یہ سپیکر کیڈ ہے لیکن چندہ مت کر میرے بھائی ہم لوگ ساتھ میں یہاں پر ہیمر بی بی سے سپیکر بی بی سے جلدی سپیکر میں بنے گے یہ دیکھ میں نے یہاں پر اپنے چاروں طرف ایک پردیکشن لگا لیا لیکن اس سے کیا ہی ہوگا یہ ایک ربر لیئر ہے ربر لیئر کو یہاں پر بجلی ٹچ نہیں کر پاتی یہ دیکھ یہ دیکھ چاروں طرف سے بجلی گائب ہوگی واہ کیا بات ہے guys وہ تو بہت ہی اچھا ہے کیا میں آپ کو بھائیا بھلا سکتا ہوں آرے بلکل میرے بھائی چل آجا تو بھی آجا guys میں سے میں ایک ہیمر بی بی ہوں اور میرے ہیمر میں تو تھوڑ جیسی بجلی سٹور ہو سکتی ہے بلکل باچھے guys اس میں کام کرتا ہوں اپنے ہیمر سپاون کرتا ہوں اور جتنی بجلی ہے اس کا اپنے ہیمر میں ایبزورپ کر لیتا ہوں جیسی یہاں پر ربر نے بجلی کو دور بھگا دیا تا ہے ایسی یہاں پر میرا جو ہیمر ہے وہ پوری بجلی کو یہاں پر پورا ایبزورپ کر لے گا اس کے بعد تو میں یہاں پر بجلی کا دیوتا بن جاؤں گا چل باچھے سوپر لائٹننگ ایبزورپنگ پاور اٹیک کیا بات ہے یہاں پر جتنی بھی لائٹنگ ہے میں اس کا ایبزورپ کر رہا ہوں اپنے ہیمر میں guys میرے ہیمر میں دیکھئے کتنی ساری اینریجی ریسٹور ہو گئی ہے کیا بات ہے چلیے جدی چلتے ہیں اور ہم آپ رہی کھا ہو رہا ہے یہ کھا ہو رہا ہے یہ ہم کو کون مار رہا ہے میرا نام ہے ہیمر بی بی اور میں بہت چلت اس دنیا کا ہیمر گوڑ بنوں گا ہیمر گوڑ اس کے بات تم لوگ دیکھنا میں اپنے ممی پاپا کا سب کا بدلہ لوں گا اس لیزر مین کی فیملی سے میرے ساتھ جتا غلط ہوا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا واہ میرے بھائی واہ تُو نے کمال کر دیا چل اپنا سائز بڑا واہ گھائیس کیا بات ہے ڈاکٹر مکسٹ نے اور میرے بھائیاں نے مجھے سہاز دیا جس وجہ سے آج میں اپنا سائز بڑا رہا ہوں بہت بڑا رہا بچے بہت بڑا رہا تو اپنا سائز بڑھاتا رہے جب تک تیرا یہ مکسٹ ترہ ساتھ ہے تجھے کبھی جھکنے نہیں دے گا کسی سامنے روکنے نہیں دے گا بھاگو 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 واہ کیا بات ہے دیکھیں گائیس یہاں پر بھاگتے بھاگتے میں صبح ہو چکے گئے بٹ یہاں پر ہمارا سائز بڑھ گئے اب ہم ایک آئیس ایلیمنٹل ہیمر مین بڑھ چکے ہیں شلیے گائیس اب جلدی جاتے ہیں اور ڈاکٹر مکسٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اور طاقتور کیسے بنے اپنا سائز اور کیسے بڑھا ہے جس سے کہ ہم لیزر مین کی فیملی سے ٹکر لے پائے ارے وہاں میرے بھائی تو تو میرے جیتنا بڑھا ہو گیا ارے ہاں گائیس میں تو سپیکر مین بھائی کی طرح بڑھا ہو گیا سوری سپیکر کیٹ بھائی کی طرح آرہ مرے بچو اب تم نے اپنا سائز تو بڑھا دیا اب سمیں آگیا ٹریننگ کرنے کا بینہ ٹریننگ کے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں بن پاتا میری بات کا دھیان رکھنا طاقت اسی کا آم آتی ہے جب اس کو یوز کرنا آتا ہو ورنہ طاقت تو بہت بیش چیز ہوتی ہے اس لیے تم پارے پاس طاقت تو آچکی ہے اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ میں سکھاؤں گا جلدی یہاں پر پانچ سو پانچ سو پس اپس اور سٹ اپس لگا دو ایرے بی پری یہ تو بہت ہیرے ڈاکٹر مکسیٹ جی لگے رہو لگے رہو ڈاکٹر مکسیٹ نے بولا تھا پانچ سو پس اپ لگاؤ لیکن یہ تو گھنٹے کی پانچ سو پس اپ لگوا رہے ہیں ابھی تک پتہ نہیں کتنے ہزار لگوا چکے ہوں گے چل مرہ بچ in też پانچ سو پر ڈاکٹر مکسیٹ آرہ گھنڈی بھول año بھول ڈاکٹر مکسیٹ مکسیٹ ڈاکٹر مکسیٹ صığı ڈیون ڈیون پڑا ڈیون ڈی ڈی ڈک ڈی ڈ Parliament سیکھ لیا میں نے اڑنا سیکھ لیا اور دیکھئے میں نے یہاں پہ ٹیلیپورٹ ہونا بھی سیکھ لیا میرے پاس ایک سے ایک بڑی ہے پاور ساری ہے مرے پچو تم لوگوں کو ٹرین کرتے کرتے مجھے پورے چھہستان سال ہو چکے اب سمیں آگیا ہے تمہارا سائز بڑھانے کا اور ایج بڑھانے کا جس سے کہ اب تم نئی چیزیں نئی ٹیکنیک سیکھو اور آج میرے لیے بہت ہی خاص دنیا کیونکہ آج میں تم دونوں کو ایک ریال ٹاسک دینے والا ہوں ایک ریال سوپر ہیرو والا ٹاسک اے بلکل ڈاکٹر مکسٹر جی ہم آپ کے ساتھ نے جیزاب کہیں گے میں کریں گے بلکل صحیح کہہ نا میرے بھائی بلکل بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کھائس میں اور میرا بھائی سپیکر مین اب ہم پورے ہیمر بی بی ہیمر کیڈنی رہے اب ہم پورے مین بن چکے ہیں مرو بچو یہ ہے بہت ہی پویتر پہاڑا جس کو ہم ماؤنچلیات کہتے ہیں یہاں پر ایک اپاویتر کام ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے تم لوگ تو جانتے ہی ہو لیزر مین نے ہمارے پیارے ہیمر مین کی فیملی کو ختم کر دالا برباد کر دالا مجھے پیتہ ہے میرے بھائی میں تیرے درد سمجھتا ہوں میرا ساتھ دوں گا اس لیے آج یہ لیزر مین کی فیملی اور طاقت اور طاقت کی بھوکی ہو چکی ہے اپنی طاقت کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ باقی لوگوں کی طاقت کو کھا رہے ہیں برباد کر رہے ہیں یہ لیزر مین اہنکار میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کو اپنے بچے بھی یہاں پر کسی طرح سے بس پرڈک کی طرح دیکھتے ہیں یہ اپنے بچے کو یہاں پر بہت مہنت کروا رہا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ بہت غلط طریقے سے ہے یہ اس کو غلط چیزیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے پاور کمائی نہیں جاتی دوسرے سے چھینی جاتی ہے یہ دیکھو بچے اس نے یہاں پر ڈائمن ٹیوی مین سے لے کر پیزا مین اور برگر مین تک کو سب کو کام پر لگا رہا ہے جسے کی ایک سے ایک بڑی اٹریل میل بنایا جائے کچھ لوگ تو رو رہے ہیں تو کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تم لوگوں کو جانا ہے اور جتنی بھی یہ کمیونٹی اس کو بچانا ہے ایک نئی امید کی راہ دکھانی ہے اور دونوں میں سے جو بھی ٹریل میل لے گا اسی کا سائز بڑھ پائے گا جیسا میرے اور میری فیملی کے ساتھ ہوا میں باقی لوگوں کے ساتھ اس لیزر مین کو کچھ نہیں کرنے دوں گا اس لیے میں یہاں پر جتنے بھی بچارے پریوار کی لوگ ہیں جتنے بھی اکیلی لوگ ہیں سب کو بچاؤں گا اور یہاں پر اپنا سائز بھی بڑھاؤں گا میرا مین فوکس ہے اس جال کو بریک کر کے ان سب کو بھگانا جلدی جلدی چلتا ہوں جب تک میرا بھائی یہاں پر جال توڑے گا کیوں نہ وہ جو سامنے پہرہ دے رہا سپیکر مین نہیں نہیں وہ لیزر مین ہے اس کو میں یہاں پر بہوش کر دوں نہیں بھائی ایسا مت کیجئے وہ لیزر مین خطرناک ہو سکتا ہے آپ اس کا بوڈی اگلر دیکھیں کیسا جیب سے ہے بھائی میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں اور یہ لے اور میں تجھے مار دوں گا ابا کون مار رہا مجھے اور کس کی ہمت ہے جس نے مجھے تنی بری طرح سے مارا دیکھ دیکھ بھائی دیکھ میں نے یہاں پر اس کو بہوش کر دیا اب تو آرام سے جال پر پائے گا ابا اس کی کس کی اتنی ہمت میرے کو مارا اب بھی یہ بتاتا ہوں تو جانتا نہیں ہے میں کون ہو اوہ نوہ نوہ بھائیہ بھائیہ وہاں سے بھاگئے یہ خطرناک ہو سکتا ہے یہ بہت شیطان بچہ ہے جب میرے ممی پاپا مر رہے تھے یہ خوش ہو رہا تھا اتنا برا بچہ ہے نہیں یہ کیا کر رہا ہے جھوڑ مجھے آرے آہ 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 بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا ایک تو گیا اب دوسرے کو جا کر دھونٹا ہوں یہ دوسرا والا کہاں پر ہے بھائیہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کبھا چاہلوں گا ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیہ ٹھیک تو ہے کومیٹ میں یہ سیاہ پھر نو لکھ کر بتائیے مجھے تو بہت ٹائم لگے گا پر جانے میں پلیز چلدی کومیٹ میں بتائیے مجھ سے انزار نہیں ہو رہا ہے میں چلدی جاتا ہوں بھائیہ کے پاس بھائیہ کچھ تو بولی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر کوئی مرنا چاہیے تھا تو وہ میں میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ سب میری ہو جائے سے ہو رہا ہے آپ جنتہ مت کیجئے بھائیہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا اور ممی پاپا کا بدلہ لے کر رہوں گا اس لیے پہلے مجھے ان فیملیز کو بچانے ہیں ابھی تک جتنے لوگ کے ساتھ ضرم ہوا ہے اب میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا چلیے گیس چلدی چلتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہار نہیں مانوں گا ورنہا میں ممی پاپا کو اوپر جا کے کیا جواب دوں گا دوستو میں اوپر آ چکا ہوں مجھے سب سے پہلے یہاں پر بھیان لگا کر ایک بہت ہی بڑا سا ہیمر سپاون کرنا ہوگا اس میں سے میں ایک سوپر ہیمر لیزر نکالوں گا اور اس لیزر مین کو پلٹ کے جواب دوں گا سوپر جائنٹ ہیمر سپاون موڈ واہ کیا بات ہے آ گیا کتنا بڑا ہتوڑا ہے اب گائز میں اس کے اندر سے ڈوال سوپر ریڈ لیزر اٹیک کروں گا میں سرائی کرتا ہوں ڈوال سوپر لیزر یہ ہیں گائز دو لیزر سے جو میرے ہیمر کے اندر سے نکال رہی ہیں حالانکہ اتنا بڑا ہیمر ہے تو میں لائٹننگ اٹیک ابھی یوز نہیں کر سکتا آرہ ہے آرہ کون مار رہا ہے مجھے اور کس کتنی ہمت کی جز ہملا کیا فائنلی گائز اب یہ لیزر مین کی تو میں نے اچھے کہاں سے بیٹھ میں دی نہیں میرے بچے کو کس نے مارا کس میں اتنی ہمت اس کو پرباد کر دوں گا پاپا جی بچائیے میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا سمجھا یہ لے لیزر مین اوہ نو اس تک تو میری لیزر ہی نہیں پہنچ رہی ہے خیر چھوڑیے گائز میں کوئی لیزر مین چھوڑی ہوں جو بہا پر میری لیزر دوسرا تک پہنچانی ہے میں تو ہیمر مین ہوں میں آپر سب کو اپنے ہتوڑے سے مار ہوں گا ارے بھا بھا کیا بات ہے ٹرین مل بنی گیا ارے بھا بھائی بھا اور تُو نے ماری جان بچالے بھا 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 اپنا سائز بڑا تیرے ممی پاپا دجھ پر ضرور پراؤڈ فیر کریں گے بلکل صحیح کا میں یہ سب اپنے ممی پاپا اور بھائیہ کے لیے کر رہا بھاگو 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 اور تیجی بھاگو واہ کیا بات ہے میں تو جائنٹ لاوہ ایلیمنٹل ہیمر مین بن گیا گائز میرا سائز بھی ہاں پر نائنٹی تھاؤزنڈ ہو چکا ہے چلیے جلی چلتے ہیں اب جس نے بھی میرے کو پیچھے سے مارا اب وہ بچنے والا بلکل نہیں ہے ایک منٹ اب یہ تو ہیمر مین ہے پاپا آپ نے تو کہا تھا پاپ نے ہیمر مین کی فیملی کو مار دیا یہ زندہ کیسے بچ گیا لگتا ہے یہ وہی کیڑا ہے جس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا تھا میرے بچے تو چنتا مت کر ہم یہاں پر ساتھ میں مل کس کی بینڈ بجیں گے نہیں پاپا اب تو میں اس کی بینڈ بجاؤں گا کہا ہی یہ شاید جانتا نہیں ہے میں کون ہوں میں اب ایک لاوہ ایلیمنٹل ہیمر مین ہوں اچھا میرے بچے کو دھمکی دیتا ہے سوپار جائنٹ لیزر اٹیک یہ کیا تھا اس نے تو میری پوری بوڈی کو پیرلائز کر دیا یہ کی اٹیک میں ارہ کیلے جا اپنے ممی پاپا کے پاس جا جس طرح سے وہ بزدلی سے مرے تھے در پوک تھے وہ تو بھی سی طرح سے مر رہا ہے نہیں میں واپس آؤں گا میں بہت دالوں گا دوسرے ڈاکٹر مکسٹ ارہ باپنا بچے میرا بچہ سپیکر مین کا گیا مجھے ماف کر دیجئے انکل ارہ بھائی کو میں نہیں بچا پایا مجھے ماف کر دے بچے کاش میں اس کو اور زیادہ طاقت بناتا خیر یہ سمیں رونے کا نہیں ہے اپنی طاقت کو بڑھانے کا ہے میں کو سمجھا نہیں اصل میں ہمیں اور بھی ٹرین مل کی خوش ہے مجھے ایک بہتی سپیشل ٹرین ملے ملا چل میرا سات ارہ بار گیا یہ کیا کبھی بچہ یہ کس نے ارہ بار گیا یہ ایک سال سے کیا ہو گیا تو مجھے سمجھنے آئے ڈاکٹر مکسٹ مجھے لانس ٹائم یاد ہے کسی ٹرین مل کے بارے میں بتانے والے تھے اور ایک سال سے یہ سب ہو گیا ایک منٹ ارہ باب رہا مجھے با کہا یہ کیا ہو رہا اگر میں مر گیا تو اس ماسوم ہمارے بچے کو کون سمالے گا اس کی بروریس کون کرے گا ابے ابے بڑھے مار 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 وہ ٹرین مل میرے کو مل گیا جو ٹرین مل تو اس کو بتانے والا یہ وہ ٹرین مل نہیں ہے ٹرین مل وہ دوسرا ہے اگر دوسرا ٹرین مل تو جلدی بتا میرے بچے کو بڑھے ورنہ تو مارا جائے گا اب مجھے مارنا ہے مار دو لیکن ہمار من تو بڑھا ہو کر رہے گا اچھا ابھی دکھاتے ہیں تجھے بڑھے یہ دیکھ میں چاہرے ڈاکٹر مکسیڈ کی کیسے ڈسرسپیک کر رہا ہے یہ بچہ میں اس کا فادر بھی میں لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں بھاگو 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 اور تجھے بھاگو 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 ہی 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 ارے واہ کیا بات ہے میں تو پورے آٹھ ہزار سائز کا بن گیا میرا سائز تو کافی ہی زیادہ بیٹر ہو گیا ہے پہلے سے اوہ مائی گوڈ گائز یہ کیا ہوا یہاں پر اس کا سائز اوہ بھائی صاحب ارہ واہ 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 میرے پاس تو یہاں پر سوپر فاز سپیڈ لیزر روٹیشن ہی ٹیک بھی آ جائے ڈاکٹر میک سیٹ آپ تو مرنے کے لئے تیار ہو جائے اور اب آپ میرا بچے ہی من مین میری بات سن میری یہ تس سے آخری خواہش ہے جو میں آتھ تس سے کہنے جا رہا ہوں زندگی میں میں نے کبھی پی کسی کو اپنا پن نہیں دکھایا صرف دو بچے تھے جن کو میں نے پالا اور اپنا مانا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ جیسے انسان کو بھی کسی سے پیار ہو سکتا ہے اور پیار کے بدلے میں تس سے یہ مانگ رہا ہوں تجھے وعدہ کرنا ہوگا تو اپنے مرہوم ممی پاپا اور اپنے بھائی اور میری جان کا بدلہ لے گا اور دنیا کا سب سے طاقتور گوڑ بنے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کر میرے بچے اپنے آسووں کو اپنی طاقت میں بدل اور یہاں پر سرناش کرتے ایسے خطرناک دشمنوں کا پاکواز بند کر میں سے بہت تیری پڑھائی لکھائی ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں ابا چل مرنے کے لئے تیار ہو جا تو میری سوپر ریڈ لیزر کتنی خطرناک ہے مجھے یہاں سے جانا ہوگا آرے پاپرے بہت جلدی جانا ہوگا یہ میرے ڈاکٹر مکسٹ کو کیسے مار رہا ہے آرہ پاپرے معاف کر دینا میرے بچے میں نے بس ہمیشہ تیرا چھا چاہ آرہ میں جانتا ہوں میں آپ سے کچھ گصہ نہیں ہوں میں تجھے چھوڑو گاری لیزر میں یہ لے آرہ بہت رہی ہے کیا ابا تیرے پاس یہ لیزر کہاں سے آئی تو تو ہیمر میں نے میں یہاں پر دوسروں کی پاورز ہی کوپ کر سکتا ہوں نکل یہاں سے ابا میرے بچے کو مارتا ہے تو رکھ تجھے بتاتا ہوں ہیمر میں کہا اس مجھے یہاں سے جانا ہوگا مجھے جانا ہوگا مجھے جینا پڑے گا میں نے اتنے سارے لوگوں کو وعدہ کیا ہے میں اس سب کو پورا گھر کی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اوکی دوستو یہاں پر فائنلی ایک منٹ یہ کیا آرہ اسکی بڑی اسکی بڑی پوری کی پوری بیلڈنگ گرہ دیں گے اوہ بلکہ سائکاس کی بڑی اسکی بڑی اور یہ ٹرینڈ میل بھی ہمارا ہو جائے گا وٹ ٹرینڈ میل ایک منٹ قائز اس کا مطلب ڈاکٹر میکسی ڈیسی ٹرینڈ میل کی بات کر رہے تھے اوہ بڑے ہو جائیں گے سچ میں یہ ٹرینڈ میل میں اتنا پاوفل ہے کیا اگر ایسی بات ہے تو میں سب اسکی بڑی اس کی اپنے سوپر ہیمار لیزر اٹیک سے بیان بجاتا ہوں اس کے بعد میں اس خطرناک ٹرینڈ میل کو اپنا لوں گا آرہائٹ فوکس سوپر فوکس اراس کی بڑی اس کی بڑی چلیے یہاں پر یہ کا ہے اوکی کھائز ہیمار ہیں اپر سپا ہون چکا ہے اب بس مجھے یہاں پر ایک سوپر لیزر ایکسپلوزن اٹیک کرنا ہوگا ان سب ہی سکیبڈیز کی پین بچ جائے گی وہ بھی سیکنڈز میں آل رائٹ دوستو اب آپ دیکھنے والے ایک خطرناک یہاں پر اٹیک سوپر ہیمر لیزر اٹیک بھائی صاحب یہ کیا یہ کس طرح کا لیزر اٹیک تھا لگتا ہے قائز میں نے یہاں پر لٹریلی میں اس بڑے والے لیزر مین کی پاورز کا کوپی کر لیا ہے جس وجہ سے میری پاورز ہی اس کے جیسی ہو گئی ہیں آل رائٹ گائز یہاں پر جتنے بھی اس کی بڈیز تھے ان سب ہی کی تو میں نے حالت خراب کر دیا ہے اور ٹریڈ میل یہاں اچھی طرح سے میں نے بچا بھی لیا ہے مطلب اب یہ ٹریڈ میل یہاں پر میرا سائز بڑھائے گا اس کے بعد قائز میں یہاں پر ٹکل لے پاؤں گا سیدھر لیزر مین کی فیملی سے آل رائٹ گائز یہ رہا وہ ٹریڈ میل اب چلیے سات میں بھاگتے ہیں اور آپ لوگ چل دی سے پلیس کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپی لکھ دیجئے آپ کو سکرین پر جو دکھ رہا ہے ایک منٹ میرا سائز کیوں نہیں بڑھ رہا ہے قائز پلیس چل دی ایٹی گیمر اوپی لکھے تب ہی میرا سائز بڑھ پائے گا چل دی کیجئے اب کچھ نہیں ہونے والا ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے میرا سائز کیوں نہیں بڑھا اور یہاں پر یہ لیزر مین کے اواز کہاں سے آ رہی ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے دوستو اصل میں یہ ٹریڈ میل اصلی ہے بھی یعنی اگر یہ اصلی نہیں ہے تو وہ سب اس کی بڑیز اس کے پیچھے کیوں پڑے تھے وہ سب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ لیزر مین سے بھی بڑے ہو جائیں گے اس ٹریڈ میل کا استعمال کر کے اب تجھے کیا لگا گھونچو کہ یہاں پر وہ اصلی ٹریڈ میل رہے گا نہیں رہے اور یہاں پر اس کے بعد ہی تو یہ ٹریڈ میل مل پائے گا اے اے پاپ رے چل نکل یہاں سے رک جان لیزر مین اگر تس سے مجھ سے لڑنا ہی ہے تو آجا پیٹل کرتے ہیں سمجھا میں تجھے ہرا کر رہوں گا اب چل نکل یہاں سے تیرہ بس کی نہیں ہے نہیں 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 کہاں جا رہا ہے رک جان کہاں پر گیا وہ آج میں لیزر مین کو نہیں چھوڑوں گا اس کے فادر کا بھی نمبر آئے گا پر پہلے آج یہ لیزر مین گیا گائز اس نے میرا ٹریڈ میل میرے ڈاکٹر مکسٹ کی آخری نشانی مجھ سے چھنے ہی کچھ کی ہے میں اس کو بالکل نہیں پکشنے والا ہوں گائز دیکھئے یہاں لیزر مین مزا گیا مزا گیا ایک منٹ یہ پہلے تو اتنے ٹائم سے بھاگے جا رہا تھا بھاگے جا رہا تھا لیکن ابھی اتنا خوش کی ہو رہا ہے خوش تو گڑ بڑ ہے اب تو تو کیا گیا گیا اب نی وجنے والا تو تو چاہاں کہہ رہا ہے بتائے گا مجھے تیرا مطلب کیا ہے اسے نیچے دیکھ نیچے ایک منٹ اوہ مائی گاڈ یہ کیا ہے اس کو بولتا ہے لیزر ٹرپ اور میں نے تجھے اس ٹرپ میں فساد دیا بچے اب دیکھ ترے ساتھ کیا ہونے والی ہے نائی 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 پلیس تو 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 کچھ کیسا لگا ارے پاپ رے اس نے میری پوری بوڈی کو جلا دیا اب دیکھ میں کیسے ترے سامنے تیرے اس پیشل ٹرنگل سے اپنا سایز بڑھاتا ہوں اور تو لہو ورڈ میں جا ایک منٹ یہ کنپ پر آگیا میں آہ نا تو یہاں کیا کر رہا ہے نہیں نہیںolo مجھے چل دی سہیں یہاں پر ایک ہیمر تیلیپورٹیشن والا میوو یہاں پر ریڈی کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے کہ لہو ورڈ مخبر مجھ پر تیک کریں مجھے تیلیپورٹ ہوگے میں پچھپن میں ٹیکنیک سیکھی تھی جب ڈاکٹرہ مکسٹ مجھے ٹرین کر رہے تھے میں ٹرائی کر سکتا ہوں آہے باپرے ایک منٹ ہے یہ زمین سبھی دوری ہے سوپر لو باٹر نہیں نہیں سوپر ہمر ٹیلپورٹیشن اٹیک آہے باپرے نہیں اٹیک نہیں مجھے گلت کر رہا ہوں سوپر ہمر ٹیلپورٹیشن ٹیکنیک ایکٹیویٹ موڈ کلی کر دیتا ہوں فائنلی میں واپس آگیا ایک منٹ ہے یہ کیا آرہا بھاگو 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 گائز یہ کتنا دھیمے دھیمے بھاگ رہا ہے نگل یہاں سے تو اس ٹرےڈ میل کو بلکل ڈیزائب نہیں کرتا تو ایک دم نو بے سمجھا تو اپنے فادر کی وجہ سے یہاں پہ مجھے لگا ہے لیکن تیرے فادر کو بھی بہت جل ترے پاس بھیجوں گا ابھی جاتا ہوں اپنے فادر کے پاس آل رائیٹ گائز ہم میں آپ پہ بھاگ رہا ہوں میں بہت سپیڈ میں بھاگ رہا ہوں اور یہ ٹرےڈ میل یہاں پر میرے سائز کو کئی گناہ زیادہ بڑھانے والا ہے جس سے کہ میں یہاں پر اس لیزر مین کی فیملی سے ٹکل لے پاؤں وان ٹو اور ٹری فائنلی کیا بہت ہے میں تو ایک فائر ایلیمنٹل ہیمر مین من گیا اور میرا سائز پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے قائز اب سو میں آگیا ہے اپنوں کا آخری بادہ پورا کرنے کا میں فائنلی یہاں پر لیزر مین کے سام یہ کیا آ رہا ہے دیکھ 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 میرے فائدر نے میرے لیے ایک اور سپیڈر ٹریڈ میل لائے ہیں وٹ ان لوگ کے پاس اتنے سپیشل ٹریڈ میل کہاں سے آ رہے ہیں قائز اس سے پہلے کہ یہ اپنا سائز بڑھائے کیوں نہ میں اس کو یہاں پر پیٹ کر اپنا سائز بڑھالوں ہاں قائز اب دیکھنا میرا ایک نیا سوپر اٹیک میں یہاں پر اپنے سوپر لیزر ساست میں ہیمر لائٹنگ سٹرائک کروں گا اور دیکھیں اس بڑے والے ہیمر سے کس طرح سے اس والے خطرناک لیزر مین کو کچل کے رکھ دوں گا دیکھنا اس کے اندر لائٹنگ اور لیزر دونوں کی پاور ہے سوپر ہیمر لائٹنگ پلس لیزر سمیش اٹیک کروں گا اور اس کی بین میں لے گی سوپر سمیش اٹیک آہ پا پا بچائیے اس نے میری ٹانگیں آہ میری ٹانگیں کو چل دی آہ میں کبھی چلنے پاؤں گا نہیں میرا بچائی آہ آہ جلدی جلدی جاتے ہیں اور جا کر اپنا سائز بڑھاتے ہیں آہ روک جا یہ کیا کر رہا ہے تو میں اپنا سائز بڑھا رہا ہوں میں یہاں پر اپنے کو کیے وادے کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو طاقت بڑھا رہا ہوں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے روک جا بھاگو بھاگو آہ 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 دھونے کا مطلب نہیں تو جیت جائے سوپر لیزر اٹیک آہ 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 دیکھا میں نے کہا تھا نا ارے طاقت کو یوز کرتے آنا چاہیے اس کا استعمال تس سے کرنا نہیں آتا guys i need your help last time please hammer man اوپی لکھئے مجھے میرے dr.mixit میرے مامی پاپا میرے بھائی کی قسم میں یہاں پر اپنی طاقت کا سائز استعمال کروں گا please hammer man چل دی اوپی لکھئے بہت ہو گیا یہاں پر لیزر ماری اور فانیل لیزر مین کی فیملی کو فنش کر دلا آرہ بچے ہم ترے ساتھ ہیں مامی پاپا بھائیہ ڈکٹر مکسٹ آپ سبھی ہیں کیا مجھے لگتا ہے guys میری فیملی جہاں بھی ہے وہ خوش ہے وہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو میری فیملی دیکھی تو کومیٹ بھی اس لکھنا اور ہاں سکرین پر جو بڑی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے thank you so much